سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ وہ تمام تبدیلیں جو ہماری زندگیوں میں آتی گئیں جو ابھی ہے آپ نے تمام گنوائیں لیکن ہماری ہاں الیکشن کا نظام ابھی تک تبدیل نہیں ہوا ابھی حکومت تین سال بعد کوشش کر رہی ہے کہ آنے والے الیکشنز میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو استعمال کیا جا سکے سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکے الیکشن کو صاف شفاف بنائے جا سکے عملی طور پر یہ آپ کو ممکن نظر آ رہا ہے جب الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا یہ ڈیمو بھی ہوا ہے الیکشن کمیشن میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی پروگرامز میں اس کو لے کر جا رہے ہیں ایک تھوڑی سی بہتری ضرور آئے گی کہ یہ جو بک بک شروع ہو جاتی ہے نا دھاندلی ویٹی فلانا ہوا تھا اصلی دھاندلی تو ہے ہی اور وہ تیئے روک ہی نہیں سکتے عوام پیدا ہوتے ہیں صرف ووٹ دینے کے لیے ورنہ اس اسیمبلی میں نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ عوام کی نمائندگی ایک پرسنٹ بھی ہے آپ بتا دو ہے تو بتا دو اس میں کوئی تبدیلی آئے گی عمران خان جیسے بندے کو جو دیفنیٹلی آئے 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 گریٹ ریگارڈز اینڈ ریسپیکٹ اینڈ لائیکنگ فر ہم اس کو بھی اتھیار پھینکنے پڑے الیکٹبلز لینے پڑے کئی سال اس نے اس لیے ضائع کیے کہ یا ریلیکٹبل نہیں میں عام آدمی کو لے کے آنگا فائنلی اس کو سرنلر کرنا پڑا پس الیکٹ تو پھر یہ کسی قریشی فلیٹ جو بھی ہوتا ہے جو آپ کا مٹیریل ہے کسی عرب پتی کسی کروڑ پتی عوام کی نمائندگی تو وہاں نہ کل تھی نہ آ جائے نہ اس کے بعد ہونی ہے یا تو آپ دنائے کریں نا مجھے یا یہ صحیح کریں اس سے عوام کی نمائندگی اسیمبلیوں میں ہوگی وہ بھئی پچانویں فیصد کا تو ایک فیصد نمائندہ نہیں ہے مہا وہ کانٹوٹے ہیں یا بہت زیادہ دولت مند ہیں یا سرسوخ والے ہیں یا انفلنس والے ہیں یا جوڑ توڑ والے ہیں یا موروسیت ہے الیکٹیبل کیا ہوتا ہے اس کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی تین آنکھیں ہوتی ہیں ایک غریب کا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے انجنیر بن سکتا ہے جاجو بن سکتا ہے جرنیل بن سکتا ہے آرٹس بن سکتا ہے سنگر بن سکتا ہے پینٹر بن سکتا ہے سنٹس بن سکتا ہے وہ اسمبلی کا میمبر نہیں بن سکتا اس کا کیا کرو گے بھئی یہ کونسی ٹیکنالوجی انشور کرے گی مجھے یہ بتائیں آپ سو یہ ایک ستھئی سی جزوی سی تبدیلی ڈیفنیٹلی آئے گی یہ جو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے پتہ نہیں سنبھالا بھی آگے نہیں لیکن جب سے سو کالڈ ہوش سنبھالا ہے اور الیکشن کے بعد یہی رونا ہوتا ہے داندلی 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 جو ہار جاتا ہے وہ اتنا کمبخت بے شرم بے ہیا ہوتا ہے وہ داندلی داندلی جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے بلکل ٹھیک اگلی بار اگر وہ لڑ جائے تو پھر وہ رول وہ اس کا شروع ہو جاتا ہے وہ ڈالا وہ بولنے شروع کر دیتا ہے تو یہ بک بک جو ہے یہ شاید تھوڑی کم ہو جائے باقی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں نے کہا نا کہ غریب آدمی کا بچہ لو میڈل کلاس کا بچہ میڈل کلاس کا بچہ وہ کیا نہیں بن سکتا اس ملکی تاریخ میں کس سرمایہ دار کی اولاد تھے قائد آدم محمد علی جناح علامہ اقبال میں ان سے جتنا بھی اگری یا ڈس اگری کروں وہ اولادہ بات ہے بڑا آدمی وہ کیا کسی فیوڈل کی اولاد تھی فیض امد فیض سادکین یہ ڈاکٹر عبدال قدید خان ڈاکٹر عطاور رحمان کو بڑا بندہ تو بولو سادت حسن منٹو محمد رفی ہمارا ہی بچہ یہیں سے گیا میڈی حسن یونیمہ فیلڈ کبھی کوئی جج جرنیل ستارہ جورت کوئی نشانِ حیدر کو ان جن کو ہم الیٹ کہتے ہیں اس ملکی ان میں سے کسی کو نصیب ہوا کتنے نشانِ حیدر ہیں اٹھا کے دیکھو کون ہے وہ روسا کی اولادہ ہیں جاگیرداروں کی اولادہ ہیں یعنی وہ سپچ کر سکتے ہیں اسمبلی میں نہیں جا سکتے واہ ہوئے اور تمہیں سے کہتے ہو جمہوریت اس کا کوئی بندوبست کریں یہ میرے جیسے بندے کو اس طرح کے کھلونوں کے ساتھ نہیں کھلایا جا سکتا یہ مارائشی نمائشی قسم کی تبدیلیاں ہیں غلطیں ہیں ٹیکنالوجی آگئی اچھی بات ہیں لیکن اس سے کوئی فیسٹ آکون تبدیلی نہیں آئے ظاہر ہے اس ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ظاہر ہے چند بڑے بڑے شہروں تک تو ہو سکتا ہے اچھے جہاں تعلیم کا میار بہتر ہے جہاں تعلیم افتہ لوگ کی تعداد تھوڑی زیادہ ہے جو مختلف صوبوں کے اندرون کے علاقے ہیں اندرون سندھ اندرون پنجاب بلوچستان کے علاقے پشاور کے ایسے دہی علاقے جہاں تعلیم کا میار اتنا بہتر نہیں ہے وہاں پھر یہ لوگ کس طرح سے ان مشینوں کا استعمال کر سکیں گے کیسے اپنے ووٹ ڈال سکیں گے وہاں تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو احساس پروگرام کا استعمال کرنے کے لیے مشینوں کا استعمال دوسرے لوگوں سے پیسے دے کے کرواتے ہیں پھر وہ اپنے پیسے لے پاتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی ان کو ایڈوکیٹ کرنے کا کئی کوئی پلان کوئی ویجن حکومت کے پاس اپنے نظر آئے ہیں میں نے تو اس سے بہت بڑی بیسک بات ارز کر دی ہے اگر وہاں ہو بھی جائے گا تو کیا ہوگا کمی نے چودری کو بوٹ دینا ہے شریف آدمی نے گھنڈے کو بوٹ دینا ہے مارے نے تگڑے کو بوٹ دینا ہے یہ تفصیلات جو آپ کہہ رہے ہیں نا احسان بھی ہیں میں کہتا ہوں یہ سارا کچھ بھی ٹھیک ہو جائے پھر بھی اس کلچر کا کیا کروگے کہ ایک کنٹ اٹے کو ایک گھنڈے کو بدماش کو صرف پیسے کی وجہ سے یہ جہوری تبدیلی نہیں ہے آپ چلے گا جی پنڈوں شنڈ پا چھوڑیں آپ میں کہتا ہوں ہنڈڈ پرسنٹ آپ نے ایمپلیمنٹ کر دیا یہ پلان ووٹ تو جانا ایک مخصوص طبقے کو یہ جو میں بات کئی سالوں سے کر رہا ہوں جو لوگوں کے پلے نہیں پڑتی کہ جب تک کس پورے نظام کو آپ تیزاب سے غسل نہیں دیتے کچھ بھی نہیں ہونا اس طرح کی کوسمیٹک تبدیلی ہیں قطق علامی کی ماذا ہے حسن صاحب جب آپ یہ ٹرمنالوجی بھی یوز کرتے ہیں کہ تیزاب سے غسل نہیں دیتے تو اس کا آسان و سادہ لفظوں میں اس کی وضاحت کیا ہے کہ کیا کیا جائے کون سی ایسی سٹیپس ہیں جو اس وقت پھر اٹھانے کی ضرورت ہے اور کس کو ضرورت ہے وہ حکومت اٹھائے یا پھر کوئی اور آکے یہ نظام درست کرے گا حکومتوں میں تو اتنا دم ہوتا ہی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں گھنڈا ہوں آپ میرے ذمہ لگا رہے ہیں گھنڈا گردی ختم کرنی حکومت تو ایک مخصوص طبقہ ہے حکومت آپ کی تھوڑی ہے حکومت امام کی ہوتی ہے ایک مخصوص محدود اقلیت ہے مختلف برینڈز ہیں پیپلز پارٹی کبھی ایک برینڈ تھی برنون ڈیگ ہے پی ٹی آئی ہے بسکلی کوئی ہے جو اگر آبادی اکثریتی آبادی کو اکثریت میں اسمبلی لے جائے نہیں جی اقلیت میں ہی لے جائے کسہ ختم یہ انشور کر رہا ہوں میں جب بات کرتا ہوں تضاب سے غسل یہ اتنا گند ہے اتنا گندگی اتنی غلاظت ہے کہ خدا کی پناہ جو صاف کرنے جائے گا اس کا دماغ پھٹ جائے گا جہاں تو وہ کوئی چیلنج کرے نا یہ یقصہ نساب تعلیم یہ ایفٹس ہیں ایک خوبصورت آدمی کی ایک مخلص آدمی کی جو ڈسپوریٹلی چینج کرنا چاہ رہا ہے فلانہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن اپنی اپنی پریورٹیز ہیں نا جی آپ کا اپنا ایک فہم ہے چیزوں کے بارے میں میرا ایک اپنا فہم ہے چیزوں کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ آپ غریب کی بہتری اس ملک میں کر ہی نہیں سکتے غریب کی کو بہتر کرتے کرتے آپ اس ملک کی مل کلاس کو بھی تباہ کر دیں گے اور حسن صاحب آپ سمجھتے کے ذائر یہ بہتری اور تبدیلی کا پروسس اس لئے بھی سلو ہو جاتا ہے چونکہ بیرونی چیلنجز بھی تو اتنے زیادہ ہیں آپ کے ایک بارڈر پر بھارت کا چیلنج ہے ایک پر افغانستان کی مستقیل تبدیل ہوتی صورتحال ہے تو ظاہر ہے خارجہ ماس پر بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے ملک کا ایک بڑا بجٹ کا حصہ اس طرف بھی لگ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے یہ اندرونی چیلنجز پیدا ہوتے ہیں اب افغانستان میں جو اس وقت صورتحال ہوئی بیس سال سے پاکستان اس کے اثرات سے نمٹ رہے اور اب پھر ایک بار اسی دورائے پر کھڑا ہے کہ کہیں خدا نہ خاصتا وہاں سے معجلین آتے ہیں تو کیا کرنا ہے بورڈر فینسنگ ضرور کی جاتا چکی ہے لیکن پھر بھی ان کو روکنا اتنا آسان ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تمام معاملات بھی تو پھر سامنے رہتے ہیں حکومتوں کے سامنے چیلنجز کے طور پر ہاں ٹھیک ہے چائنہ کو تو چیلنجز ہی کوئی نہیں تھا آپ سے دو سال بعد آزاد ہوا آپ سے کئی گناہ زیادہ آبادی آپ سے کئی گناہ زیادہ غربت آپ سے کئی گناہ زیادہ گندگی آپ سے کئی گناہ زیادہ لوٹے پٹے لوگ آج وہ اٹسا سوپر پار پائپ لائن میں ہے وہ ایک اس کو چیلنجز کوئی نہیں تھا نہ سوویت یونین کا تھا نہ امریکہ کا تھا نہ کچھ اور تھا باقی ٹھیک ہے آپ کی آپ نے تو کیا کیا ہے جب پاکستان بنا بہت بدھالی تھی بہت بھوک ننگ میں کہتا ہوں سب کچھ تھا بڑی بربادی تھی پاکستان میں پیدا ہونے والے کسی شخص نے کسی کا ایک روپیہ نہیں دینا تھا وہ بچے جو پیدا بھی نہیں ہوئے وہ بھی مکروز ہیں گر بھی پڑے ہیں ان کے پاس